علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں سب اپنی بنیان میں بودھ گھنسنے کا نام ہے شطر الایمان میں اپنی داری میں شمامت الامبر لگانے کا نام ہے مساجد کہ اس تنجے خانے صاف رہے یہ توجہ نہیں دیا اچھا ہم ایماندار اتنے ہیں ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں میں سڑک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں روڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں ہماری ایمانداری کا یہ عالم ہے کہ ہم مسجد کے باتروں میں بھی تعلہ لگا کے رکھتے ہیں ہم کو نہیں پتا بھائے کہ اس مسجد کی کمیٹی نے اس میں کونسا خزانہ چھپا کے رکھا ہے کونسا خزانہ چھپا کے رکھا ہے یہ ایڈی والے اتنا چھپا مار رہے ہیں ان کو مسجدوں کا باتروم نظر نہیں آ رہا ہے سی بی آئی ایڈی کو یہاں بھی آنا چاہیے کہ وہ باتوں میں مسجد کے تعلق کیوں لگا ہے اس کی وجہ ہے وہ بھی مجموع ہے ہم لوگوں کے اندر صفائی کا مزاج نہیں ہے ہم جب ایک بار کسی چیز کو استعمال کرتے تو دوسرے کی استعمال کے قابل نہیں رکھتے ہیں ہم بھی بڑے زدیقوں میں ہمارے بعد کوئی نہیں ہمارے بعد کوئی نہیں بھائیو اسلام میں نے آپ سے کہا کہ بحثت مسلمان آپ ڈیفرنٹ ہیں آپ عام مسلمان لوگوں کی طرح نہیں ہیں آپ جب اسٹیجے خانے میں جائیں گے تو ہر مسلمان استنجا کرنے سے پہلے پانی بہائے اور استنجے کے بعد پانی بہائے تاکہ میرے بعد آنے والے بھائی کوئی اتمنان ہو جائے یہ تو مسلمانوں کا حق ہے مسلمان پر بولو حق ہے کی نہیں ہے اچھے یہ مسلمان کے حق ہے کی نہیں ہے واش مشن میں ہاتھ دھو رہے ہیں ایک ایک کلو گھٹکا کا تھوک آپ بھائی صاحب کہاں چھپائی ہوئے تھے بھائی کیا ہو گیا میری قوم کے لوگوں تم کو کیا ہو گیا تمہارے تنہیں خوبصورت چہرے ہیں ماشاء اللہ کہ تمہارے بچے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں میرے ابو کتنے سمارٹ ہیں اور اس سمارٹ چہرے کو تم نے ایک ایک روپے کا گھٹکا کھا کھا کر تباہ کر لیا تباہ کر لیا کتنی بیماریاں ہیں اس میں اور پھر جہاں آپ تھوکتے ہو وہاں کتنی گھنبگی محسوس ہوتی وہ لوگتی کی نہیں ہوتی ایک مسلمان کے گھر کے دروازے پہ تھوک کے نشانات مدرسوں کے دروازے پہ تھوک کے نشانات افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہمارا ہم کتنے انکلچڑ انسیولائز کمیونٹی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس دیش میں ہماری بھی پوزیشن ہے پوزیشن ناغنے سے نہیں ملتی ہے بنانے سے ملا کرتی ہے آپ اپنی پوزیشن بنائیے دنیا سلام کرے گی انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ صفائی کے نظام کیا ہے ہماری امانداری کا یہ حال ہے کہ ہم جب مسجدوں میں اپنے قیمتی جوتے اتارتے ہیں تو سجدے میں سبحانہ رب العالی سے زیادہ ہم کو اپنے جوتے کی یاد آتی ہے یہ امانداری قالبت کہ اپنی مسجدوں میں سکون سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اے ظالموں بتا تم نے کیا کر رکھا ہے مسجدوں میں چوریاں ہو رہی ہیں مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجدوں میں اتنا اچھا لوکر کا انتظام کریں چھوٹے چھوٹے لوکر باکس بنائیں تاکہ لوگ اپنی چیزیں اس میں رکھیں لوک کریں چاہ بھی اپنے پاس رکھیں اتمنان سے نماز تو پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا کہ کولر کے اوپر گلاس ہے گلاس چین سے بندی ہوئی ہے تو میں نے پوچھا یہ کیا مغلیہ دور کے بہادر شاہ زفر کا آخری گلاس ہے بھائی اس بیچارے کو کون سے آتنگوادی کے جرم ہے تم نے بند کر کے رکھا ہے بان کر یہ گلاس ہے آتنگوادی ہے تریسٹ ہے کیا ہے گلاس کو کیوں بان کر کے رکھا ہے مسئلہ گلاس کا نہیں ہے مسئلہ ہمارے کرکٹر کا ہے وہ بندہ ہوا گلاس بتا رہا ہے مسلمانوں تمہیں اتنے بی ایمان ہو کہ تمہاری بی ایمانی کی وجہ سے ہم بھی محفوظ نہیں ہیں جس ملک میں مسجد کے گلاس مسلمانوں کے ظلم سے محفوظ نہ ہو جس ملک میں مسجد کے جوتے مسلمانوں کے جرم سے محفوظ نہ ہو جس ملک کے مسجدوں کے بیت الخلے اور استینجہ خانے مسجدوں کے مسجدوں کے مسلمانوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے صاف اور ستھے نہ ہو ایسی قوم کے ہاتھوں میں اگر اس ملک کی حکومت دے دی جائے تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا چوکو اسٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورم آباد مزید تفصیلات کے لیے ادھیکال کریں مدارس اور مکاتی والوں کے لیے خوشخبری مفتی آربین ریس عربی جھبا شایہ توب اور صدری حافظ علم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ہمپورا گھوپال انڈیا آن لائن دارالعلوم فاروقیا انٹرنیشنل گیارہ سال پرانا آن لائن ادارہ آئیے اب اپنے چھوٹے بڑے اور گھر کی خواتین کو گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کرا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں آن لائن ناظرہ حفظ و تجوید اردو آلما کورس ترجمہ قرآن کورس حدیث کورس صراط مستقین کورس وغیرہ بہت سے کورسز ہیں تفصیلات کے لیے رابطہ کریں سات آٹ چھے سفر چھے ایک سات نو آٹ تین شیئر کیٹس میسیج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں